بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے پیارے کلم کارساتھیوں اور بزرگ پینشنرز کی خطبت میں نواز محل کا سلام پہنچے نظرگرامی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ایک پریشان کل خبر ہے کہ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں دیے جانے والا میڈیکل الالاؤنس ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں فائنانس ڈپارٹمنٹ نے گورنمنٹ کو ایک سمری بھی بھیجواری ہے جس میں سرکاری ملازمین کا میڈیکل الالاؤنس ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے کیونکہ صوبے میں تنخواہوں اور پینشن کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور فائنانس ڈپارٹمنٹ نے سیلری اور پینشن ریفارمز کے لیے حکومت کو سفارشات پیش کی ہیں ان سفارشات میں ایک اہم سفارش یہ ہے کہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کو دیا جانے والا میڈیکل الالاؤنس ختم کیا جائے اور اگر میڈیکل الالاؤنس جو تنخواہوں میں دیا جا رہا ہے سرکاری ملازمین کو یہ ختم ہو جاتا ہے تو صوبے کو سالانہ انیس ارب روپے کی کہا جا رہا ہے کہ بچت ہوگی میڈیکل الالاؤنس ختم کر کے جو ہے سرکاری ملازمین کو ہیلتھ انچورنس کارڈ کے ذریعے کبری دی جائے گی جو کہ پہلے پنجاب پروونس ہے اس میں ہیلتھ انچورنس کارڈ جاری اور ساری ہے اور اس ہیلتھ انچورنس کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے سرکاری ملازمین صوبے کے نامزد ہسپتالوں اور کلینکس پر اپنا علاج مالجہ کرا سکیں گے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی یہ سفارشات وزیراعلا پنجاب کو پیش کی جائیں گی اب جو منظوری کے بعد پنجاب کابینہ کے سامنے رکھی جائیں گی اور پھر پنجاب کابینہ سے مزدوری کے بعد ان سفارشات کو ایک بل کی شکل میں پنجاب اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس طریقہ کار کے مطابق سرکاری ملازمین کو یہ نومینل ساب ملنے والا میڈیکل الالاؤنس ختم ہو جائے گا اور ملازمین کو ہیلتھ انچورنس کارڈ کے ذریعے ہیلتھ کوری دی جائے گی ویسے بھی سرکاری جو ملازمین ہیں پنجاب کے یا دیگر صوبوں کے اور وفاق کے ان کو بہت کم میڈیکل الالاؤنس دیا جا رہا ہے گریڈ ایک سے لے کر گریڈ سولہ تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو صرف پندرہ سو روپیا مہانہ میڈیکل الالاؤنس ملتا ہے جبکہ گریڈ سیونٹین کے سرکاری ملازم کا میڈیکل الالاؤنس جو ہے وہ اٹھارہ سو اٹھالیس روپے ہے جبکہ گریڈ ایٹین کا جو ہے وہ چوبیس سو اکیس روپے ہے اور اسی طرح گریڈ انیس کے سرکاری ملازم کا میڈیکل الالاؤنس چھتیس و نوے روپے ہے تو حکومت پنجاب اس میڈیکل الالاؤنس کو ختم کر کے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے ملازمین کو ہیلتھ کوری دینا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں